السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبیہم بإحسان إلى یوم الدین و بعد آج تیسری ام الممنین حضرت عاشا سدیقا رضی اللہ تعالی رہا کی سیرت کو لیکر کی ہم آپ کی خدمت میں هذه ہوئے ہیں حضرت عاشا سدیقا رضی اللہ تعالی عنہ بڑی باکمال خاتون تھی ان کے بہت سارے عزازات اور بہت سارے کمالات ہیں انشاءاللہ العزیز اپنے محدود وقت میں اس کی وضاحت کی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی مطابق عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین حضرت عاشا سدیقا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش نبوت کے پانچویں برس میں ہوئی اور ایمان اور اسلام کے سائے میں اور صدیق اکبر کے گھرانے میں ان کی تربیت ہوئی چونکہ ان کے والد صدیق اکبر جو امت کے سب سے افضل آدمی تھے جب ان کی عمر چھ سال کی ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور جب حضرت عاشا سدیقا رضی اللہ تعالی عنہ نو سال کی ہوئی تو رخصتی ہوئی اور یہ رخصتی حجرت کے بعد مدینہ میں ہوئی تھی اس شادی کو لے کر کے مشتشریقین اور منکرین حدیث بڑا اعتراض کھڑا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیسے شادی کر لی حضرت عاشا کی عمر بہت چھوٹی تھی اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کی بات ہے اور عرب کی تحذیب کی بات ہے وہاں اور بچیاں نو سال میں آٹھ سال میں بالکل ہو جائے کرتی تھی لہذا یہ اعتراض کرنا بلکل حماقت پر مبنی ہے حضرت عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ بتایا گیا کہ وہ چھوٹی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب عقد میں آئی اور آپ کی زوجہ بنی ام المعین کا ان کو شرف حاصل ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ان کو بڑا لگاؤ اور قلبی لگاؤ رکھا دیکھئے حضرت عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی تھی گوڑیوں سے کھیلا کرتی تھی مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی منع نہیں کیا پاس پڑوس کی خواہ بچیاں آ جائے کرتی تھی اور حضرت عاشا کے ساتھ کھیلا کرتی تھی نبی علیہ السلام داخل ہوتے ہو بچیاں ڈر جاتی تھی چھپ جایا کرتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو کھیلنے کا موقع دیا کرتے تھے اسی طریقے سے مسجد نبوی میں حفصی غلام کھیل رہے تھے نیزہ نیزے سے کھیل رہے تھے احتیار سے کھیل رہے تھے حضرت عاشا صدیقہ نے دیکھنا چاہا آپ نے ان کو دکھایا اور آپ نے ان کو موقع دیا اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حیث عاشا صدیقہ سے دور کا مقابلہ کیا ایک سفر میں تھے صحابہ اکرام کو کہا آگے بڑھ جاؤ آپ علیہ السلام نے دور کا مقابلہ کیا حیث عاشا جیت گئی غالب آگئی دوسرے سفر میں دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے مقابلہ کیا دور کا اس وقت حیث عاشا صدیقہ لہیم و شہیم ہو چکی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام غالب آگئے اور آپ نے کہا یہ اس کا بدلہ ہے جب میں جب میں تم سے مقابلہ کیا تھا اور تم غامیاب ہو گئی تھی حیث عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کواری تھی اور اسواج متحرات میں یہ پہلی بیوی ہے جو آپ کی کواری تھی اس کے لئے سب کے سب سیبہ تھی متلقہ تھی بیوہ تھی حیث عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کواری تھی اللہ کے نگام بہت پیاری بھی تھی حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا آپ کی نگام سب سے پیارا کون ہے آپ نے فرمایا سب سے پیاری شخصیت حضرت عاشا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے میں نے کہا اس کے بات کون ہے آپ علیہ السلام نے کہا ان کے والد محترم ابو بکر صدیق ہیں حضرت عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ اعتعاد اور ان کی فرما برداری اور ان کی بندگی اور عبادت کافی اوچی ہے بہت بڑی ہے بہت زیادہ اعتعاد گدار تھی خدمت گدار تھی نبی علیہ السلام کی خدمت کرتی تھی نیک تقویٰ گدار تھی عصمت و عفت والی خاتم تھی حضرت عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگوں میں شرکت کرتی تھی جنگ احد ہو جنگ اہذاب ہو اور جنگ مرزی ہو ان غضوات میں انہوں نے شرکت کی ہے بڑی خوبیاں ان کی تھی بڑے اعزادات تھے حضرت عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں خصوصیت یہ حاصل ہے یہ اعزاز حاصل ہے کہ شادی سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ کی شکل دکھائی گئی تھی خواب کے اندر ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ تمام ازواج متحرات میں کماری تھی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو نبی کا سر حجت عاشا کی بود میں تھا اور اللہ رب العالمین حجت عاشا کہتی ہیں میرا لواب اللہ رب العالمین نے ان کے لواب سے جوڑ دیا جمع کر دیا ان کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام انہی کی حجرے میں متفون ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وحی الہی کا نزول حضرت عاشا کے لحاف میں بھی ہوا کرتا تھا ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ صدیق اور خلیفہ اول کی بیٹی ہیں یعنی حضرت عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا گھرانہ سب کے سب مسلمان صحابہ اکرام کے فہرست میں ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی برات کا اظہار دس آیتوں کے ذریعے نادل کر کے گیا کہ یہ پاک دامن خاتون ہے ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سب سے پیاری بھی ہوئی ہیں ان کی خصوصیت میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جبریل امین کا سلام آیا ہے اس کے علاوہ کسی ازواج متحرات کو یہ شرف حاصل نہیں ہے ان کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ آیتِ تیمم انہی کی وجہ سے نازل ہوا ہے آیتِ تیمم کا نزول ان کی وجہ سے ہوا ہے واقعی یہ تھا ان کا ہار گم ہو گیا جس کی وجہ سے سب کو رکنا پڑ گیا سب لوگ پریشان ہو گئے پانی نہیں ہے اور پانی نہ ملنے کی صلی اللہ رب العالمین نے آیتِ تیمم کو نازل فرمایا تو یہ حضرت عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ ہی سے آیتِ تیمم کا نزول ہوا اور امت کو یہ سعادت حاصل ہوئی یہ برکت حاصل ہوئی یہ سہولت حاصل ہوئی کہ پانی اگر نہ ملے نمات پڑھنی ہو تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے ہوتے امم کر لیں اور اللہ تعالی کی بندگی اور عبادت کریں حضرت عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوبیوں والی خاتون تھی بڑی ازادات والی خاتون تھی مگر ان کو بھی ایک انتحان میں گزرنا پڑا جب جنگ مستلیخ سے جب واپس آ رہی تھی تو اس وقت منافقوں نے آپ پر زنہ کا الزام لگا دیا یہ مسئیبت یہ کسی بڑی مسئیبت سے کم نہ تھا کہ ایک خاتون پاک دامن ہو وہ بھی صدیق کی بیٹی ہو نبی کی بیوی ہو جس کا پورا گھرانہ اور نبی علیہ السلام کا گھرانہ عائشہ صدیقہ کے والد کا گھرانہ یہ افت و عصمت کا جہوارہ تھا اگر اس خاتون پر زنہ کا الزام لگ جائے تو سوچئے کتنی بڑی مسئیبت اور کتنی بڑی آفت کی بات ہے حیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئی روتی رہی روتی رہی اللہ رب العالمین دعا کرتی رہی سبر کرتی رہی اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی پریشان تھے صحابہ اکرام بھی پریشان تھے پورا مدینہ پریشان تھا اللہ رب العالمین نے حیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات کا نزول فرمایا اور سورہ نور کی دس آیتیں نادل فرما کر کے حضرت عائشہ صدیقہ کی فتو عصبت کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ اور ایک مثال قائم کر دیا اللہ رب العالمین نے اب دیکھئے حضرت مریم پر جب زنہ کا الزام آیا تو حیث عیسیٰ بولے محققین کہتے ہیں جب حیث مریم پر زنہ کا الزام آیا تو حیث ان کی گواہی ہے ان کے بیٹے عیسیٰ نے دی اور جب ابن جریت پر زنہ کا الزام آیا تو وہ جو بچہ زنہ کا بچہ تھا ولد زنہ نے گواہی دی کہ میرا باپ ابن جریت نہیں بلکہ وہ زانی باپ ہے ایسے یوسف پر زنہ کا الزام آیا تو وہاں پر گواہی دینے والے نے گواہی دی لیکن جب حیث عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی فتو عصبت والی خاتون پر زنہ کا الزام آیا تو اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت خود کی اور اللہ رب العالمین نے گواہی دی کہ حیث عاشق صدیقہ بری ہیں عفت و عصبت والی خاتون ہیں نبی کی بیوی ہیں صدیق اکبر کی بیٹی ہیں وہ عصبت و عفت کے عالی ترین مقام پر قائم ہیں اور اس آیت کریمہ کو نادل فرما کر کے آنے والی تمام ملت اسلامیہ کے لیے پیغام دے دیا کہ حیث عاشق صدیقہ طیبہ ہیں طاہرہ ہیں ملک افاف ہیں اس کے بعد اگر کوئی شبہ کرتا ہے رافضی و شیعہ اللہ غارت کرے اسے لوگوں کو جو سور نور کی آیتوں کے نازل ہونے کے بعد بھی حضرت عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو داغدار بناتے ہیں اور ان کی عفت و عفت پر داغ لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو غارت کرے حضرت عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے بہت سا علم نوادہ تھا تقویٰ عطا کیا تھا اور جب بڑے بڑے مسائل فستے تھے اور مشکل ترین معاملات میں لوگ فستے تھے تو مرد ہو کیا عورت سب کے سب حضرت عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور اسے استفادہ کرتے تھے اللہ رب العالمین نے آپ کو گونہ گون صلاحیتوں کا مالک بنایا تھا وہ علم کی سمندر تھی دین کے انسائیکلوپیڈیا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باکمال خاتون بنایا تھا صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ حضرت عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفسیر کا علم حدیث کا علم فقہ کا علم عربی عدب فصاحت بلاغت اور فتوہ شعر و عدب اور طب میراس ان سب چیزوں میں بہت عالی درجہ کا اللہ تعالیٰ ان کو علم اتا کیا تھا حفظ حدیث کی بات کریں تو انہوں نے دو ہزار دو سو دس حدیثوں کو روایت نکل کی ہے اور وہ مخصرین صحابہ میں سے ہیں یعنی وہ صحابہ اکرام جنہوں نے ایک ہزار سے زائد حدیثوں کو نکل کیا ہے تو یہ اولین محدثہ ہیں حافظ حدیث میں سے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ وہ بیوی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے علم و ہنر سے نوادہ تھا تقویٰ اور سلیقے سے نوادہ تھا عدب سے نوادہ تھا احناب بن قیس رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اوکر صدیق کے خدوے کو سنا ہے عمر فاروق کے خدوے کو سنا ہے علی بن نبی طالب کے خدوے کو سنا ہے عثمان بن افان کے خدوے کو سنا ہے اور خلفاء اور حکمرانوں کے خدوے کو میں نے سنا ہے مگر وہ لطافت وہ عدب وہ فصاحت وہ بلاغت وہ چاشنی وہ شیری وہ بہترین زبان میں نے آئیشہ زیسہ کسی کو نہیں سنا ہے جو آئیشہ کی زبان اور جو ان کا عدب ہے جو ان کے سلیقے غفتگو ہے جو ان کے جملے اور کلمات ہیں جس میں عدب کے موطی ہیں میں نے ویسے کلام بڑے بڑے خلفاء اور بڑے بڑے عمراء اور بڑے بڑے عدباء سے میں نے نہیں سنے یہ احنب بن قیس کہتے ہیں ان کی خوبیوں کو ان کے علموں کو کون نہیں جانتا ہے اور حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی اگر بات کریں تو حضرت موسیٰ ابو موسیٰ شریح کہتے ہیں جو کبارے صحابہ میں سے ہیں کہ جب ہم بڑے مسائل میں فستے تھے تو ہم حیث آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وجوب ہوا کرتے تھے ہم جب وہاں جاتے تھے ہم کو علم حاصل ہوتا تھا یہ حیث آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی وفاظ سے بعض سے نصف صدیق تک کتنوں کو پڑھایا کتنوں کو سکھایا کتنوں کو اپنی دین اپنے علم سے اور اپنے تقویٰ اور اپنی حیاء اور اپنے عدب سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا آپ کے سیکھنے والوں میں آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے محدد پیدا ہوئے بڑے فقی پیدا ہوئے بڑے فقہ پیدا ہوئے بڑے مفتی پیدا ہوئے سعید مصیب رحمت اللہ علیہ حیث آشا صدیقہ کے شاگرد ہیں اسی طریقے سے ان کے اخلاق اور کردار کے اگر بات کریں حیث آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے علم و عدب میں تھی ان کا اخلاق بھی بہت باقا مال پہ تھا وہ حوج پر تھا وہ بہت باعدب خاتون تھی نبی کی خدمت گزار تھی نبی کی عزت کرتی تھی نبی کی خدمت کرتی تھی اور اللہ رب العالمی کی خوب پندگی کرتی تھی رویا کرتی تھی اللہ رب العالمی کے خوف کھایا کرتی تھی تقوی اور ایمان پر بڑے اعلی مرتبے پر تھی اور اپنے مال کو اللہ کے ناسے میں خرج بھی کرتی تھی حضرت ممیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ایک مرتبہ ایک لاکھ درہم دیا تھا اس ایک لاکھ درہم کے پانے کے بعد حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے سارے مال کو قربان کر دیا ایک لاکھ درہم ریال کی بات نہیں کی جا رہی ہے روپے کی بات نہیں کی جا رہی ہے درہم کی بات کی جا رہی ہے درہم یہ چادی کے سکھے کو کہا جاتا ہے دو سو درہم ہو زکاة واجب ہو جاتی تھی حضرت امیر معاویہ نے آپ کو ایک لاکھ درہم دیا تھا حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ایک لاکھ درہم کو فی سبی اللہ وقف کر دیا مدینہ کے فقراء مساکین بیواء غریب مسکین فقیروں پر خرچ کر دیا یہ سعادت اور یہ صفت ان کو کہاں سے حاصل ہوئی یہ صدیقے اکبر کی یہ آبائی صفت تھی یہ خوبی تھی جیسے صدیقے اکبر اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے میں اپنے مال کو بے درے خرچ کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے سخی تھے تو یہ سخاوت و فیاضی حضرت عاشد صدیقہ نے اپنے والد اور اپنے شوہر سے سیکھی تھی اسی طریقے سے حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بشر تھی اور اجتہادی گلتی ان سے یہ ہوئی کی جنگ جمل میں انہوں نے شرکت کر دی حضرت عثمان بن افان کی شہادت کے بعد علی بن نبی طالی خلیفہ بنائے گئے اور خلافت جب انہوں نے سمحلی تو صحابہ اکرام میں سے بعض لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عثمان کے خون کا بذلہ لینا چاہیے کیوں ان کو ختل کیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو ہوئی اور یہ وقت تھا کہ یہودی اور عبداللہ بن سوا جیسے لوگ مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے خوب ورگلایا اور مسلمانوں کو دو جماعتوں میں تفریق کر کے لڑا دیا اور یہ جنگ واقع ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیت گئے لیکن حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان کی بڑی اکرام کی بڑی تکریم کی بڑی عزت کی اور اکرام کے ساتھ ان کو بسرہ سے مدینہ کی طرف روانہ کر دیا یہ حیت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حیت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ام الممنین کے ساتھ یہ پیارا سلوک کیا تھا مگر حیت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کو یاد کر کے بہت رویا کرتی تھی بہت آسو بھایا کرتی تھی ہاں تک کی ان کی اوہنی آسو سے تر یا تر ہو جایا کرتی تھی بھیگ جایا کرتی تھی یہ اس گلتی کو یاد کر کے انہوں نے ایک فیصلہ یہ لیا ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو دفنانا اسی میری حجرے کے اندر ہوگا دفنانا مجھ کو اسی حجرے میں دفنانا چاہیے مگر اس گلتی کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ لے لیا کہا کہ نہیں میں نے اتنی بڑی گلتی کر دی ہے میں اس لائق نہیں ہوگی میں اپنے باپ اور اپنے شوہر کے دامن میں میری قبر بنے اور انہوں نے وسیعت کر دی کہ مجھ کو مسلمانوں کی قبرستان میں بقی میں دفن کیا جائے لہذا ان کی وسیعت کی مطابق ان کی وفات پر ان کو بقی نامی قبرستان ان کو دفن کیا گیا انہوں نے ایک وسیعت یہ بھی کی تھی کہ میرے جنادے کی نماز حضرت عاشد صدیقہ نے یہ بھی وسیعت کی تھی کہ میرے جنادے کی نماز حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں گے لہذا جب ان کی وفات ہو گئی سن اٹھاون حجری میں کہ ان کی وفات ہوئی رمضان کے مہینے میں تو حیت عاشد صدیقہ کی وسیعت کی مطابق حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جنادے کی نماز پڑھائی اور مسلمانوں نے اور ایک بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی اور آپ کے کفن دفن میں اور جنادے میں شرکت کی اور مسلمانوں نے آپ کو رات ہی میں بہت بخی نامی قبرستان میں دفن کر دیا یہ حیت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف کے کچھ اسباق تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے رسول نے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی و لکم لیسال مسلمین فاستغفره انہو القفر الرحیم وصلا اللہ لنبینا محمد وعلا آلہ و صحبہ اجمائن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ